موسیقی آج ہم بات کریں گے سانیہ نیوزیلین کے حوالے سے کہ پاکستانیوں نے نیوزیلین میں جو شہدہ ہوئے تھے اس واقعے میں جو شہید ہوئے تھے لوگ ان کو اظہار یکجہتی انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تاریخ رکم کر دی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دربار حضرت سلطان باہو پر مسلم انسٹیٹیوٹ جنگ کے زرہ تمام منقدہ تقریب کا آغاز تلاوت کنان پاک سے کیا گیا تقریب میں موجود بیس ہزار سے زائد پاکستانیوں نے سفید ٹوپیاں اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے انہوں نے انتہائی مہارت اور تیزی سے خود کو کرائسٹرس کی مسجد النور کے خاکے میں ڈال لیا جو بالکل اس کے ساتھ ساتھ صاحب زادہ سلطان جو کہ چیرمن ہے مسلم انسٹیٹیوٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام دین امن ہے اسلام ہمیشہ امن کا پرچار کرتا رہا ہے اسلام میں اس بات کی بلکل بھی گنجائش نہیں کہ اس کو آپ اس کی کسی بھی دنیا کے امن کو خراب کرے جبر زبردستی یا ظلم کی اسلام ہمیشہ سے خلاف رہا ہے اور خاص طور پر دین اسلام کے اوپر ایک جو داغ لگا ہوا تھا دہشتگردی کی حوالے سے کہ جہاں پر بھی مسلمان جائیں گے پاکستان سے بھی جو مسلم جائے گا یا پھر کسی اور کنٹری سے جائے گا یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے کیونکہ داڑی رکھی ہوئی ہے تو وہ دہشتگردی ہوگا حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے ہم امن کا پیغام ہی شو کرنا چاہتے ہیں اور ایک جو پیس ہوتا ہے اس کو ہی لانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا کیونکہ دنیا میں کہیں بھی دھماکہ جب ہوتا تھا شازیب ایک وقت تھا کہ فوراں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہونے کیا ہوگا پاکستان سے ہی کوئی شخص یہاں پر آیا ہوگا جنہوں نے یہ کام کے لیے لیکن اب اس واقعے کے بعد ہم اس بات کو یہ نگلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام ایک امن کا مذہب ہے جو دہشتگردی کو اسلام سے منصوب کر دیا گیا ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں وہ دنیا میں دہشت دیا 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 کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں بسیکلی یہ ایک ذہنیت ہے ایک کیفیت ہے جو کہ کسی پر بھی تاریح ہو جاتی ہے جس طرح اس واقعے میں برینٹن ٹیرن نامی شخص جو کہ ایک ہسٹری پوری اس نے پڑھی اور ہسٹری میں وہ اپنے آپ کو کچھ ایسا شدت پسندی اس نے اپنے اندر پیدا کر لی جس کے بارے سے وہ اس واقعے کو کر گزرا اور ایک جو تاثر بن چکا ہے یا ایک جو لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ دہشتگرد ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ریالیٹی کچھ اور ہوتی ہے کبھی کبھی بعض اوقات ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے لیکن اس کے پیچے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جس طرح آپ کے ساتھ ہم نے یہ واقعے شیئر کیا کہ جو دہشتگردی سے متاثرین لوگ تھے ان کے لیے اظہار یکجہتی کی گئی ہے مسلمانوں کی جائے سے اور اس تقریب میں جو ہوئی ہے سلطان بہو دربار میں جو کہ سلطان بہو اس خانکاہ کا شمار پاکستان کی مشہور خانکاہوں میں ہوتا ہے صاحب درب سلطان احمد نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نیوزیلنڈ اور ان کے عوام کے ردی عمل کو بھی ہم سراتے ہیں جنہوں نے اس مصبت طریقے سے اس واقعے کو دیکھا اور انہوں نے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے ان کے نیوزیلنڈ میں جمعہ کے روز پورے ملک میں اظان بھی دی گئی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اس طرح کی جو پوزیٹیوٹی ہے اس کو کرتے بھی رہنا چاہیے اور اگر کوئی ناغیٹیو چیز کسی بھی مذہب کے بارے میں پھیلائے جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹلیسٹ اس کی مضمت کر سکیں اس کو کہہ سکیں کسی انسان کو کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے یا پھر دل میں برا جانے اور یہی ہمارے اسلام ہے ناظرین یہاں بھر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور انچرسنگ خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے سب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا